اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آج اتوار کا روز ہے اور سیاسی حلچل اپنے عروج پر رہی آج کے دن بھی چھٹی کے روز اور قاف لیگ آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ ہوگی یا آپوزیشن کے ساتھ ہوگی آنے والے دنوں میں ایک آر یا دو روز کے اندر یہ صورتحال یا کل ہی یہ صورتحال واضح ہو سکتی ہے کہ قاف لیگ کا پلوڑا کس جانب رہے گا آیا کہ وہ جو یقین دہانی کروائی گئی ہے پی بس پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے پی ڈی ایم کے ذریعے اور مولانا فضل رحمان بھی اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں تو پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے قاف لیگ اور حکومت کا ساتھ چھوڑنا چاہتی ہے یا نہیں آنے والے دنوں میں بلکہ کل کے روز ہی صورتحال کچھ حد تک واضح ہو جائے گی انہوں نے کچھ اشارے دیئے ہیں چودری پرویز علاہی نے جب آج میڈیا سے گفتگو کی لیکن صورتحال حتمی طور پر کس طرف جائے گی یہ ایک یا دو روز کے اندر واضح ہو جائے گا آج کا اہم کولم سابق صدر عاصف علی زرداری کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے جو اپنی تقریر کے اندر ایک بات کی تھی اور انہوں نے کراچی کے جلسے کے اندر سابق صدر عاصف علی زرداری کو کہا تھا کہ وہ ان کی بندوق کی نوک پر ہوں گے اور تحریک ادم اعتماد جب ناکام ہوگی اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کا حدف نمبر ون عاصف علی زرداری ہوں گے تو آج مزر عباس صاحب نے اس حوالے سے ا کولم لکھا ہے اور کئی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے ماضی کو کچھ کھنگالہ ہے اور آنے والے دنوں کے حوالے سے کچھ پیشگوئیاں بھی کی ہیں آج صدر عاصف علی زرداری وزیراعظم عمران خان کا مرکزی حدف کیوں ہیں مزر عباس صاحب کے کولم کی یہ ہیڈنگ ہے وزیراعظم عمران خان نے تحریکہ دب اعتماد سے بچنے کے بعد سابق صدر عاصف علی زرداری کو اپنا ٹارگٹ نمبر ون قرار کیوں دیا تھا جو جو ان کے لیے دوہزار اٹھارہ میں اخت کا سب سے مشکل چیلنج ہے مزر عباس صاحب اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ عمران خان اپنے باقی دو حریفوں شریف برادران اور مالانہ فضل الرحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں لیکن آصف علی زرداری کو واضح الفاظ میں للکارہ ہے انہوں نے اور گورنر ہاؤس کراچی میں اپنے تینوں مخالفین کے خلاف سخت تنقیدی تقریر میں زرداری سے متعلق انہوں نے کہا کہ میرا پہلا حدف آصف علی زرداری ہوں گے جو بہت پہلے سے میری ہٹ لس پر موجود ہیں وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کو انہوں نے مارا ہے پولس اور گینگسٹر کو استعمال کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ زرداری تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے عمران خان کی جانے سے آصف زرداری کو مرکزی حدف بنانے کی کئی وجوہات ہیں مزر عباس صاحب اپنے کولم میں کہتے ہیں کہ یہ آصف علی زرداری کی کا سیاسی چال بازیوں کا فن ہے جس کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے بلوچستان میں سیاسی بغاوت کے ذریعے عمران خان کو فائدہ پ خلاف ہوا کا رخ موڑا اور نئی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بنائی جس کے ارکان نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد عمران خان کا وزیراعظم منتخب ہونے کے لیے ساتھ دیا عاصف علی زرداری نے عمران خان کی سینٹ الیکشن میں بلواسطہ حمایت کی جب بی اے پی کے صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے اور نون لے کے امیدوار کو اس دوران شکرس ہوئی عاصف علی زرداری نے اس طرح سابق وزیراعظم نواز شریف سے مسلمی نون کے دور میں ڈاکٹر عاصف حسین سمیت قریبی ساتھیوں کی گرفتاری کا سیاسی بدلہ لیا تھا اپنے کالوں میں مظہر ابباس صاحب مزید لکھتے ہیں کہ عاصف زرداری نے بعد میں بھی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد میں عمران خان کی بلواسطہ حمایت کی جبکہ سینٹ میں آپوزیشن کی اکثریت کے باوجود یہ تحریک ناکام ہوئی وزیراعظم عمران خان آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک اعتماد کے ماسٹر مائن آصف علی زرداری ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ زرداری ٹیبل پر چیزوں کو بدل سکتے ہیں یہ آصف علی زرداری ہیں چاہے وہ اسے پنسزن کریں یا نہ کریں اور اس سے قطع نظر کہ وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں اب وزیراعظم اتنے غلط بھی نہیں ہیں جبکہ گریشتہ سال جب آصف علی زرداری نے اپنے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو پی ٹی آئی کی اکثریت والی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان ہی کی مدد سے سینٹر منتخب کروا کر وزیراعظم کو شدید دھچکہ پہنچایا تھا اور عمران خان کو معلوم ہے بعد میں زردارین ڈبل گیم کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر سینٹ منتخب کروایا جب وہ چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہار گئے تھے کئی لوگوں کو یہ یقین ہے کہ تحریکہ دم اعتباد کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں اور وہ ایک طرف بی ٹی آئی کے اندر دلار ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیک کاف کے ساتھ بھی غیر فطری اتحاد کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ جو آصف علی زرداری کی ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے مظہر ابباد صاحب نے کہا آصف علی زرداری کی گجرات کے چودریوں کے ساتھ دوہزار آٹھ کے بعد سے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی وزیراعظم کے لیے چیزیں مشکل بنا رہی ہے چودری وزیراعظم سے زیادہ آصف علی زرداری پر اعتماد کرتے ہیں اس کشمکش اور تحریک اعتماد کے تناسل میں کاف لیگ اور دیگر اتحادیوں نے وزیراعظم کو مشورہ دیا ہے کہ اتحادیوں سے متعلق پریشان ہونے کے بجائے وہ اپنے گھر ارکان کو سمالے جو انتشار کا شکار ہیں اگر وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی میں مزید توڑ پھوڑ کے امکانات ہیں اس کے بعد انہیں دوہزار اکٹھارہ میں حکومت سمالے کے بعد اپنی پولیسیوں پر نظر سانی اور خالہ کو پر کرنے کا موقع ملے گا اگر اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہر امکان موجود ہے کہ وہ اپنے مخالف مرکزی اپوزیشن رانوماوں کے خلاف مزید سخت ہو جائیں گے جس کا وہ پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں موجودہ برحان کیا لے کر آئے گا اور کیا آنے والے دو ہفتوں میں وہ حالات پر قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دونوں صورتوں میں آنے والے ہفتوں میں سیاسی مہاز آرہی ممکنہ ہاؤس ٹریڈنگ اور مسل پاور کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ابھی ان کے پاس شو کرنے کے لئے کارڈز باخی ہیں جیسا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ حکومت کے پاس ایسی صورتحال میں معمولی برطری ہوتی ہے وہ صورتحال سے نمٹنے کے لئے کیا حرب استعمال کریں گے اپنے ارکان کو ایسیمڈی سیشن میں جانے سے روکیں گے قانونی رائے آرٹیکل تریسٹھ ایک ذریعے نا اہلی پر کچھ تقسیم نظر آتی ہے اس کے علاوہ عمران خان زمنی الیکشن اور کنٹرومن بورڈ بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کے شکست کو کبھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے اور حال ہی میں کیپی بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں شکست کی وجوہات نہیں جان پائے جس پر انہوں نے پارٹی تنظیم کو تحلیل کر کے نئی تنظیم کا اعلان کیا تحریک اتم اعتبات آنے کے بعد بھی ان کی پارٹی میں کئی گروپ سامنے آئے تاہم انکی ایم پاکستان کے ساتھ ملاخات سے انہیں کچھ امید ملی ہے یہ تھا مظہر ابباس صاحب کا کولم جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر وزیراعظم کامیاب ہوتے ہیں تو اپوزیشن کوئی لئے تو خطرے کی گھنٹی ہے لیکن سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف انہوں نے اپنے خم ٹھوک کر آگے بڑھنے کا اعلان کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں وزیراعظم عمران خان آصف علی زرداری کے خلاف مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اگر تحریک ادم اعتماد ناکام ہوتی ہے اور وزیراعظم کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو آنے والے دنوں میں تحریک ادم اعتماد کی کامیابی آصف علی زرداری جو ہے ان کے لئے اچھی ہوگی کیونکہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اپوزیشن وزیراعظم عمران خان کو گھر بیجنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر ناکام ہوئی تو وزیراعظم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وزیراعظم نے پہلے بھی اپنے ایک بیان کے اندر اور متعدد دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے دوہزار اٹھائیس تک کا منڈیٹ دی دیا ہے اور اس طرح میں دوہزار اٹھائیس تک حکمرانی کر سکوں گا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سیاسی جوڑ تو اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کیا پتا کہ تحریک ادم اعتماد ناکام ہو جائے اور کیا پتا یہ کامیاب بھی ہو جائے لیکن اشارے اس وقت حکومت کے حق کی طرف جاتے ہوئے نظار آ رہے ہیں جیسا کہ مظرب باس صاحب نے اپنے کولا میں بھی لکھا کہ حکومت کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے اس طرح کی تحریک ادم اعتماد جب آتی ہیں حکومت کے خلاف اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی تحریک ادم اعتماد آئیں ہیں اس کے اندر جو اس وزیراعظم کے خلاف آئیں ہیں اس کو فائدہ ہوا ہے اور اپوزیشن کچھ بھی کہے کہ یہ پہلی تحریک ادم اعتماد ہوگی جس میں وزیراعظم کو نقصان ہوگا لیکن تاریخ اس وقت یہی بتاتی ہے کہ تحریک ادم اعتماد سے جس وزیراعظم کے خلاف تحریک لائی جاتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم بھی یہی ہیں اور اہم ترین اپڈیٹس اور تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے اس سیاسی حلچل کے حوالے سے تازترین صورتحال بتانے کے لیے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور اس سوالے سے جیسے لیٹس اپڈیٹ موصول ہوگی آج تک کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں یہی چیزیں ہیں کہ کسی قسیم کی صورتحال میں کوئی واضح طور پر اعلان سامنے نہیں آیا وزیراعظم نے آج حافظ آباد میں خطاب کیا اور اپنے خطاب کے اندر انہوں نے وہی باتیں دور آئیں کہ اگر تحریک ادم اعتماد ناکام ہوتی ہے اور وزیراعظم کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے ایک اچھا موقع ہوگا اور آنے والے دنوں میں میں عوام کی تو خدمت کروں گا لیکن اپوزیشن کے لیے بری گھڑیاں شروع ہونے کا وقت ہوگا تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے اور لیٹس اپڈیٹ اور تازہ ترین صورتحال اس چینل کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے اور اگر آپ کو لیٹس اپڈیٹ چاہیے تو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی آپ کو تو اس کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اجازت ہے کہ آپ اپنے دل کی بات اور ان چیزوں سے اختلافات اگر آپ رکھتے ہیں اور کوئی رائے آپ کے ذہن میں ہے تو اس رائے کا اظہار بھی آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ